اوہ خدایہ سرسرہ ہڑ تمہیں کئی بار سن چکی ہوں اپنے گھر میں رانی نے کہا میرا یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم ڈرنے کی بجائے خوشیار اور چکنی ہو جاؤ باقی میں تمہاری حفاظت کے لیے ہوں اظہر خان نے کہا اور اس کے ہاتھ پر اپنا حاضرت دیا ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں وہ کیا نورنگ سائن کا کہنا ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہماری زندگیوں کو بدل دے گی تب ہر کامیابی ہمارے قدم جھومے گی اظہر خان نے کہا ہم دونوں کو وہ دولت ملے گی جس کا تصل وہ شاید کوئی کرے مٹی ہاتھ میں لیں گے تو سونا من جائے گی سونا ہاتھ میں آئے گا تو نایاب ہیروں کا روپر پیار کرے گا ایسا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے کچھ دن رک جاؤ ماریا کا سوچ رہا ہوں اظہر خان نے کہا ماریا کو تم فارغ کیوں نہیں کر دیتے ہو اگر ہم دونوں کی شادی میں اتنا فائدہ ہے ہمارے ایک ہو جانے سے ایسی کامیابی ہے تو پھر وقت زائر کیوں کرتے ہو رانی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فارغ کرنا آسان ہوتا تو کب کا یہ کام ہو چکا ہوتا اس کا باپ بہت اپروچ والا ہے اظہر خان نے کہا تو اسے مار دو رانی نے بلا تعمل کہا اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا اور حیران ہوا کہ رانی کو اس نے حقیقت بتا کر اچھا ہی کیا ہے کہ اس کی چاہت کی آگ اور بھی بھڑک چکی ہے اظہر خان نے کہا کچھ کرنا ہوگا وہ میں کر دوں گا تم خیال رکھنا اچھا کیا تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا میں ایسی کمزور لڑکی نہیں ہوں ڈر ہمارے اندر ہوتا ہے لیکن دختانے سے پہلے ہی میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانے والی نہیں ہوں میں اس کا مقابلہ کروں گی رانی نے کہا مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی اظہر خان نے کہا ایک بات میں بھی کہہ دینا چاہتی ہوں میں نے ایسی ہی حویلی زمین جائداد اور کسی ملکہ کی طرح کی زندگی کے خواب دیکھا تھا میں اس چھوٹے شہر میں رہنے کے باوجود کبھی بڑے شہر کے خواب نہیں دیکھتی تھی مجھے ایسا ہی گاؤں اپنے خوابوں میں نظر آتا تھا ایسی ہی ریاست دکھائی دیتی تھی جہاں میرا حکم چلتا ہو رانی نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر ہونے ہی والی ہے اظہر خان نے کہا ماریہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گی رانی کا نہجہ یکتم صفاق ہو گیا تھا کچھ پانے کے لیے کسی کو کھو دینے کی سوچ ہم دونوں کی ایک جیسی ہی ہے ہم زندگی میں قدم سے قدم ملا کر چلیں گے تو بہت کچھ فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اظہر خان اس کی جانب دیکھ کر خوش ہوا تھا میں اپنے ماں باپ سے اگر ٹکرا سکتی ہوں تو ماریہ یا کوئی اور کیا چیز ہے رانی نے کہا مجھے تم جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی اظہر خان نے کہا پھر انتظار کرتے ماریہ سے شادی کیوں کی رانی نے کہا اور اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی اس غلطی کا تو ازالہ کر رہا ہوں تو پھر جلدی کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ماریہ جائے گی تو میں اس کی جگہ لوں گی شراکت مجھے پسند نہیں ہے خوب اظہر خان نے اس کی طرف تاریخی نگاہوں سے دیکھا وہ ایک بار پھر ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا رانی کے چہری پر کوئی ملال نہیں تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن دکھائی دینے لگی تھی فہد ٹھیک وقت پر اسی ریسٹورانٹ کے باہر پہنچ گیا تھا اس نے اچھی پینٹ اور شرٹ پہن رکھی تھی آنکھوں پر رنگین چشمہ بھی لگا رکھا تھا وہ متلاشی نگاہوں سے رانی کو دیکھ رہا تھا اسے وہاں کھڑے پندرہ منٹھی گزرے تھے یہ کسی نے اس کے عقب سے کندے کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپ آیا اس نے چوک کر اپنے پیچھے کھڑے ایک شخص کی طرف دیکھا جی فہد نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا آپ کو وہ اس سامنے بلا رہے ہیں اس نے شائستگی سے کہا اور سڑک کی دوسری جانب کھڑی ایک سیاہ کار کی طرف اشارہ کیا فہد نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کون ہے میں نہیں جانتا مجھے تو کہا گیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں اس آدمی نے کہا اور آ کے چلا گیا فہد نے ایک بار پھر کار کی طرف دیکھا کار ہی سیاہ نہیں تھی اس کے شیشے بھی سیاہ تھے اندر کون ہے دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک فہد کو خیال آیا کہ اس کار میں رانی ہوگی وہ جلدی سے کار کی جانب بڑھا جو ہی وہ کار کے پاس پہنچ کر ہاتھ بڑھا کر کار کا دروازہ کھولنی ہی والا تھا کہ وہ دروازہ کھلا اور اندر سے جمال شاہ نمودار ہوا آؤ بیٹ جاؤ جمال شاہ نے کار کے پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا آپ فہد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میں بتاتا ہوں جمال شاہ نے کہا اور کار کا پچھلے دروازہ کھول دیا پیچھے نصیر خان بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا جس کا رخ اس کی طرف تھا جبکہ ملک ریاس کار کی ڈرائلنگ سیٹ پر براجمان تھا اب آرام سے بیٹ جاؤ ورنہ کچھ بھی ہو جائے گا جمال شاہ نے کہا فہد پریشان ہو گیا تھا جمال شاہ کا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا فہد بھاگنے کی کوشش کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا جمال شاہ نے اسے ایک ہاتھ سے اندر کی طرف تقریباً دھکا دے دیا اور فہد کار کے اندر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی جمال شاہ بھی بیٹھ گیا کار کی پچھلی سیٹ پر فہد نصیر خان اور جمال شاہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جبکہ ملک ریاز نے کار آگے بڑھا تھی نصیر خان کی پسٹول اب اس کی کوٹ کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی جمال شاہ نے اپنے موبائل فون میں ایک بار پھر فہد کی تصویر دیکھی اور فہد کی آنکھوں کے سامنے کر دی یہ تم ہی ہو فہد نے تصویر دیکھی اور پوچھا آپ کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو کچھ خاص نہیں جاتے بس کسی مناسب جگہ پر جا کر ہم آپ سے ایک دو باتیں کریں گے اور اپنی رہا نہ پنیں گے میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں کون اور کیا چاہتے ہیں فہد یقدم دونوں کی پروہ کیے بغیر چیخ کر بولا جمال شاہ اور نصیر خان نے اس کی طرف دیکھا اور جمال شاہ نے کہا اپنا لہجہ دھیما رکھو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں گاڑی رکو فہد نے کہا یہاں تم حکم چلانے کی کوشش مت کرو جمال شاہ نے کہا اور نصیر خان نے اپنا پسٹول نکال کر اس کی کھپڑی پر رکھ دیا فہد پھر گھبرا گیا جمال شاہ نے رسی نکالی اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھنے کی کوشش کی فہد نے مضاحمت کی لیکن نصیر خان کا درشت لہجہ اور پسٹول کی چپتی ہوئی نوک کے آگے فہد بے بس ہو گیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھئے گئے کار ہائیوے پر دورنے لگی تھی اب کیا کرنا ہے ملک ریاض نے پوچھا کوئی جگہ دیکھ کر روک لو جمال شاہ نے دائیں مائن دیکھتے ہوئے کہا فہد خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا ہے یہ لوگ یا تو رانی نے پھیجے ہیں یا پھر رانی کی گھر والوں کو اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ احسا کر رہی ہیں دور سے ہی دیران مکان دکھائی دینے لگا تھا ملک ریاض نے اس کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اس مکان کا مہمان نہ بنا دیں اسے جگہ تو اچھی ہے نصیر خان نے بھی اس کی طرف دیکھا اور کہا جمال شاہ بولا یہ جگہ اچھی ہی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی ہے اس گھر میں رہ کر اچھا محسوس کرے گا یہ نہ شعور ہوگا اور نہ کوئی اسے ڈسٹرب کر سکے گا بلکل پرسکون رہے گا کیا خیال ہے خیال برا نہیں ہے نصیر خان نے کہا فہد نے اس مکان کی طرف دیکھا اور خوف اس کے چہرے سے مترشے ہونے لگا جب وہ رانی کے ساتھ اس مکان کے باہر آیا تھا تو کیا ہوا تھا سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے گھون گیا تھا وہ مسترب ہو گیا نہیں مجھے اس جگہ نہیں جانا تم لوگ کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے اغوا کرنے کا پیسہ چاہتے ہو میں مگوا کر دیتا ہوں فہد بیچین ہو کر بولا مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو میں جانا چاہتا ہوں پیسے کے لیے سب کون گدھا کر رہا ہے ہم دوستوں کے دوست ہیں دوستی میں ہی سب ہو رہا ہے ملک ریاض نے کہا اور تینوں کے قیقہ رہے کار میں گونج اٹھے ان کے قیقہوں میں فہد کا خوف آیا تھا کار کچھے میں اتر گئی تھی اور پھر دائیں بائیں ہوتی ویران مکان کی طرف جانے لگی اور پھر لکڑی کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس رک گئی تینوں کار میں ہی بیٹھے مکان کا باہر سے جائزہ لے رہے تھے جبکہ فہد خوف زدن نکاہیں چورا رہا تھا اور بھاگنے کے لیے راستہ دیکھ رہا تھا لیکن بھاگنا مشکل تھا ایک بوجھل سی فضا تھی سب سے پہلے ملک ریاض باہر نکلا ان کی نگاہیں مکان کی اوپر جمعی ہوئی تھی پھر جمال شاہ باہر نکلا اور نصیر خان میں باہر نکلتے ہی دور تک جائزہ لیا فہد اندر کار میں بیٹھا ہوا تھا دائیں بائیں دروازے کے ساتھ لگ کر جمال شاہ اور نصیر خان کھڑے تھے ایک عجیب بھاری پن تھا خوف خود بخود ہوا کی شکل میں جسم میں سرائیت کر رہا تھا سکوت جیسے کوئی دبی چیخوں کے ساتھ چیک رہا ہو ملک ریاض آگے بڑھا اور چلتا ہوا اس مکان کی مین دروازے تک چلا گیا ملک ریاض نے جیسے ہی مین دروازے کو ہاتھ لگایا وہ کھل گیا اس نے جیسے ہی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا دروازے کے قبضوں میں زنگ کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی دروازہ کھلا سورج کی روشنی کو جہاں سے راستہ ملا تھا اس نے داخل گھو کر اندر روشنی بکھیری ہوئی تھی ملک ریاض نے اندر کا جائزہ لیا اور پھر ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا جمال شہنے کار کا دروازہ کھول کر پہت کو گریبان سے پکڑ کر پہر کیجا اور دونوں اسے اس مکان کی طرف لے جانے لگے پہت میں زحمت کر رہا تھا لیکن سب بے سیدھ ہو رہا تھا دونوں کی گرفت مضبوط تھی تینوں فہد کو اس مکان کے اندر لے گئے اندر فرض سے لے کر جگہ جگہ مٹی اور جالے دکھائی دے رہے تھے سامنے لکڑی کی دو پرانی اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں تھی دائیں اور بائیں طرف کمروں کے بند دروازے دکھائی دے رہے تھے مین دروازے کے ساتھ ہی بائیں جانب سیڑیاں اوپر بھی طرف جا رہی تھی نا جانے کب سے وہ مکان خالی پڑا ہوا تھا ایک خوف اور دہشت چھائی ہوئی تھی لگتا تھا جیسے ابھی کوئی کہیں سے نکل کر ان کے سامنے آ جائے گا جیسے کوئی چیخ کر ان کو ڈرا دے گا جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا لگتا ہے کافی مہینوں سے خالی ہے جمال شاہ نے کہا اس کی نگاہیں گھوم رہی تھی ہاں ملک ریاض نے اسبات میں گرگن ہلائی وہ بھی جائزہ لے رہا تھا کس نے بنایا ہوگا یہ مکان اور پھر اسے ویران کی چھوڑ دیا ہے مکان کی لیکبال نہ ہونے کی وجہ سے جلد کو سیدھا ہو گیا ہے وردہ مکان کو بنے یقینا چند سال ہی ہوئے ہوں گے جمال شاہ نے اپنا خیال ظاہر کیا کیا ہم اس مکان کی تاریخ جاننے کے لیے آئے ہیں نصیر خان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں تو پھر جو بھی کرنا ہے کرو اور یہاں سے نکلو ڈڑ لگ رہا ہے کیا جمال شاہ نے کہا اور خسان بس نکلیں یار نصیر خان نے اپنا خوف ان پر آیاں کرنے کی بجائے کہا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیا کرنا ہے ملک ریاض نے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مار ذوئے سے اور کیا کرنا ہے نصیر خان نے ایسے کہا جیسے وہ کسی مکھی کو مار دینے کی بات پر آیا ہو اس کی بات سن کر فہد خوف زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا اس کا دل زور سے دھڑکا مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو تم لوگ وہ گھبرا کر بولا کہانا دوستی کا معاملہ ہے جمال شاہ بولا میرا خیال ہے کہ اسے مارنے کی بجائے یہاں بان دو نہ یہاں کوئی آتا ہے اور نہ جاتا ہے بھوک پیاس اور دہشت سے یہ خود ہی مر جائے گا نصیر خان نے تجویز پیش کی یہ بھی ٹھیک ہے جمال شاہ نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا خواہ مکہ گولی جنائیں گے تو آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی اور شو سن کر کون یہاں آ جائے اور ہم پھر جائیں ایک خاموش موت دے دیتے ہیں اسے نصیر خان نے کہا جلدی کرو کر ملک ریاض نے کہا اور دائیں بائیں یہ دیکھنے لگا کہ فہد کو کہاں باندھا جائے جبکہ فہد ان تینوں کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا تھا وہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اسے اپنی سانس اور دل کی دھرکن جتی ہوئے محسوس ہونے لگی تھی وہ بھاگ جانا چاہتا تھا شور مچا دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس کی مدد کو آ پہنچے لیکن اس ویران جگہ پر اس کی آواز کہاں تک جا سکتی تھی دیکھو میرے ساتھ تم لوگوں کی کیا دشمنی ہے میرا جرم کیا ہے میں نے کیا کیا ہے تم ہمارے پیارے دوست اظہر خان کی چاہت کو پسند کرتے ہو یہ تمہارا بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے نصیر خان نے کہا کون اظہر خان اس نے تینوں کی طرف باری باری دیکھا اسے نہیں جانتے ملک ریاض نے پوچھا میں اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں چلو بتا دیتے ہیں رانی کو جانتے ہو ملک ریاض نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا رانی؟ رانی سے شادی کرنے والا ہے ہمارا دوست اور تم اس رانی کی جنونی عاشق بن کر سامنے آ گئے ہو تمہارا جنون تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا ملک ریاض نے کہا پھر اگلی جنم میں تجھے کوئی اور رانی مل جائے گی جوان شاہ نے کہا اور وہ تینوں ہسے ان کے قیقہیں خالی مکان میں بھول جہے تھے دیکھو میرے ساتھ ایسا مت کرو میں رانی سے سچا عشق کرتا ہوں فہد نے خوف اور گھبراہت کے ساتھ کہا چپ نصیر خان نے سیخ پاہو کر اسے ڈانڈ دیا اس کی آواز نے جیسے پورے ملکان کو ہلا دیا ہو فہد اسی جگہ سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگا نصیر خان کی آنکھی اس پر مرکوز تھی خبردار جو اب تم نے کوئی لفظ ان سے نکالا اسی اثنہ میں ریاض احمد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جھانک کر دروازہ بند کر دیا اس نے جمال شاہ کو اشارہ کیا وہ باہر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی اور کپڑا تھا تینوں نے مضاحمت کرتے اور چیختے چلاتے شور مچاتے پھانگے پیر بانگ دئے موں میں کپڑا اٹھوز دیا ہاتھوں کو اور بھی مضبوطی سے پس دیا فہد کے موں سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی ہلنا بھی مشکل ہو گیا تھا وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اس کے کپڑے مٹی سے بھر گئے تھے پھر تینوں نے اسے اٹھایا اور اس کمرے کے اندر سرچ پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا تینوں ہستے ہوئے اس مکان سے باہر نکل گئے اس کمرے کی ہر کھڑکی بند تھی جہاں کہیں کوئی سراخ تھا وہاں سے دھوپ اور روشن کی لکیریں اندر آ رہی تھی جنہوں نے کمرے کے اندھیرے کو مادون کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہوئی تھی مضبوطی سے بندہ ہوا فہد ہل رہا تھا بولنے اور چیخنی کی کوشش کر رہا تھا اس خوفناس جگہ سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ناممکر تھا وہ بے بس لاچار اپنی طرف رینکی ہوئی موت کو دیکھنے لگا تھا خوف اور دہشت کے سائد کیڑوں کی طرح اس کے جسم میں دورنے لگے تھے جبکہ وہ تینوں اپنی کار میں بیٹھ کر ہستے ہوئے اپنے سفر کی طرف روان دواتے ازہر خان کو جمان شہ نے اطلاع دیری تھی کہ فہد کو سزا دیری ہے اور اسے ایسی موت کی طرف روانہ کر دیا ہے جس میں وہ لمحہ لمحہ افضلی کو قتم ہوتا ہوا خود دیکھے گا ازہر خان نے مزید تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اسے اپنے دوستوں پر اعتماد تھا اور پھر وہ اس وقت ماریا کو لے کر اپنے باغوں کی سیر کے لیے جا رہا تھا مرزا فاضلی نے سارا انتظام کر دیا تھا رانی کو بھی علم تھا کہ ماریا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ مطمئن تھی اور خوش تھی وہ اس حویلی اور ریاست کی ملکہ بننے والی ہے اس کے اندر کا احساس جیسے ختم ہو گیا تھا ایک نیا روپ سامنے آ گیا تھا وہ رانی لگتی ہی نہیں تھی جو اپنے گھر میں رہ دیتی وہ سب کچھ بھول کر صرف اپنے خوابوں کی تعمیر یاد رکھنا چاہتی تھی ازہر خان کار خود چلا رہا تھا اس نے کار اپنے باغ میں ایسی جگہ کھڑی کی تھی جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑتی ماریا کئی ماہ کے بال ازہر کے ساتھ اپنے باغوں کی طرف آئی تھی وہ بہت خوش بھی تھی اسے ازہر خان کے ساتھ یہاں تک آنا اچھا بھی لگ رہا تھا مرزا فاضلی اپنے دو آدمیوں کے ساتھ خود بھی باغ میں موجود تھا اور ایسی جگہ تھا جہاں سے سڑک ان کی نگاہ میں تھی اور وہ خود درختوں کا حصہ بنے ہوئے تھے ازہر خان اور ماریا چہل قدوی کرنے لگے تھے ازہر خان اسے اپنے باغوں کے بارے میں بتا رہا تھا وقت اہستہ اہستہ گزر رہا تھا اچانک دور دھول راپی ایک کار اس طرف آئی اس کے پیچھے ایک اور کار تھی جو اس کے محافظوں کی تھی جبکہ مظہر خان کی کار میں بھی اس کے محافظ بیٹی ہوئے تھے اس جگہ سے گزرنے کیلئے اسے خصوصی احتیاط کرنی پڑتی تھی کیونکہ اس گاؤں کی طرف جانے والا وہ واحد راستہ تھا جبکہ مظہر خان اپنے اثر و رسوخ سے دوسری طرف بھی راستہ بنانے کی تبودوں میں تھا اس کام میں ازہر خان پسے پردہ رکاوٹ بنا ہوا تھا ازہر خان کی جیم میں رکھا ہوا موبائل فون میں سرسرا ہٹ ہوئی وہ مرزا فاضلی نے بیل دی تھی اس کا مطلب تھا کہ کام شروع ہونے والا ہے آو میں تمہیں باق کا دوسرا حصہ دکھاتا ہوں ازہر خان نے کہا اور ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف لے آیا دونوں سڑک سے کچھ آگے چلے گئے تھے ایک بات پوچھو ماریا نے چلتے ہوئے کہا ہاں پوچھو آج بات کیا ہے جو آپ مجھے یہاں لے آئے ہیں ماریا نے پوچھا ازہر خان نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا اس میں کیا بات ہو سکتی ہے بہت عرصے پہلے آپ مجھے اپنے ساتھ پھنے لے کر گئے تھے ماریا نے کہا کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا اب احساس ہونے لگا کہ تمہیں بھی وقت دینے کی ضرورت ہے ازہر خان نے کہا اس لیے آج تمہیں لے آیا ہوں اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی ماریا اور ازہر خان کے قدم اسی جگہ رک گئے اور ان کی گردنیں اس جانب بھون گئیں جس طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اس کے بعد مسلسل خون فائر ہوئے اور پھر جیسے گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی چلو مجھے لگتا ہے مظہر خان کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے ازہر خان نے ماریا کا ہاتھ پکرا اور ایک طرف بھامنی لگا تو ایک گولی ان سے کچھ ہی فاصلے پڑ لگی ماریا کی ڈر کر چیخ نکل گئی ازہر خان نے آنن فانن اپنا ریولور نکال لیا اور ماریا کو پھر آگے لی کر چل پنا یک دم دوسری گولی پھر ان سے کچھ فاصلے پڑ لگی مرزا فاظلی کے آدمی چھپ کر فائر کر رہے تھے تو مرزا فاظلی پاس ہی چھپ کر ازہر خان اور ماریا کی طرف فائر کر رہا تھا دو فائر کرنے کے بعد مرزا فاظلی نے وہ جگہ چھوڑ دی اور باغ کے بیچوں بیچ واپس جانے کے لیے توڑ لگا دی جبکہ اس کے آدمی بھی فائر میں کمی کرتے ہوئے نکلنے کے تیاری میں تھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ازہر خان نے اپنا ریولور ماریا کے ماتے پر رکھ دیا جیسے ہی اس نے ریولور اس کے پیٹ پر رکھا اس نے متحیے نگاہوں سے ازہر خان کی طرف دیکھا ازہر خان کی آنکھیں سرخ اور چہرہ صفاقی کی تصویر بنا ہوا تھا یہ 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 کیا ماریا کی خوف زدہ آواز نکلی ہمارا ساتھ یہی تک کا تھا تمہیں مرنا ہوگا ازہر خان نے صفاقی سے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ تمہیں مار کر میں تایا مظہر کی کھاتے میں تمہاری موت ڈال دو تم ایسا نہیں کر سکتے ماریا کی آنکھیں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھٹ رہی تھی حیرت اپنے انتہا کو تھی ازہر تمہیں کیا ہو گیا ہے خدا حافظ ازہر خان نے کہا اور ریولور کا ٹرکٹ دمانے ہی والا تھا کہ ماریا نے ہمت کی اور پوری قوت سے پلک جھکتے ازہر خان کی سنی پر اپنی دونوں ہاتھوں کو جمع کر دھکا دیا کہ ازہر خان جیسے اسی توقع نہیں تھی وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا ایک لمحے کو تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا تھا ماریا نے یک دم ایک طرف دور لگا دی گولیاں چلنا بند ہو گئی تھی ازہر خان پھر اٹھا اور ماریا کے پیچھے بھاگا ماریا باغ میں درختوں کے بیچو بیچ بھاگ رہی تھی ازہر خان اس کے تحقب میں تھا لیکن درختوں میں اسے تلاش کرنا آسان نہیں تھا ماریا کا بچ جانا ازہر خان کی لئے مشکل کھڑی کر سکتا تھا اس کا سارا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا اس لئے ہر ممکن ماریا کو مارنا بہت ضروری تھا ماریا بھاگتی جا رہی تھی ازہر خان اس کے پیچھے تھا جبکہ مظہر خان کی آدمی باغ میں تلاش کرتے ہوئے ازہر خان کی کارٹر پہنچ گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کریں ماریا بھاگتی ہوئی اچانک گر گئی ماریا کے گرتے ہی اس کی قلبازی پڑی اور وہ گڑھے میں چلی گئی جس کے ارد گرد درخت تھے ماریا ابھی گڑھے سے باہر نکلنے کے لئے اٹھی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کس نے ماریا کو دبوچتے ہوئے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا ٹھیک اسی وقت ازہر خان اس سے کچھ فاسقے پر آ گیا وہ مطلاش کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ماریا کو کس نے پیچھے سے دبایا ہوا بھی تھا اور اس کے موں پر ہاتھ بھی رکھا ہوا تھا جبکہ وہ آنکھیں اٹھا کر ازہر خان کو بھی دیکھ رہی تھی اس صورتحال میں نہ تو وہ مضاحمت کر سکتی تھی کہ اسے کس نے پکڑا ہے اور نہ ہی وہ گھرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتی تھی وہ فی الحال اسی جگہ ساکت ہو گئی ازہر خان اسے مطلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اچانک ایک گولی ازہر خان کی طرف آئی اور ایک پٹ کے فاسے پر ایک تنے پجا لگی ازہر خان نے جس سن سے گولی آئی تھی یکے بعد دیگرے دو فائر کیے اور وہاں سے بھاک کھڑا ہوا یک دم ایک خاموشی چھا گئی کچھ دیر کے بعد جس جگہ ازہر خان کھڑا تھا وہاں مظہر خان کے آدمی ہاتھ میں اسرحہ لیے آئے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر واپس چلے گئے ایک بار پھر خاموشی چھا گئی ماریا نے اپنے چہرے سے ہاتھ ایک طرف ہٹا کر گردن موڑ کر اپنے عقب میں دیکھا اس کا نام جیرہ تھا اس گاؤں میں اس کی ماں کا تندور تھا وہ اکثر دائیں وائیں سے سوکھے پتے اکھٹے کرنے کے لیے نکل جاتی تھی اس وقتی وہ اس باغ میں اسی رادے سے آئی تھی حالانکہ وہاں سوکھے پتے نہیں تھے لیکن وہ چلتی ہوئی ادھر آنے کی تھی شاید قدرت نے اس سے یہ کام لینا تھا وہ شکلوں خود بھی اچھی لڑکی تھی اس کی عمر بائیس سال کے لگ بھر تھی تم؟ ماریا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں وہاں پانسی تھی جب آپ بھاگی تو میں بھی ساتھ ساتھ بھاگنے لگی لیکن بچ بچا کر جب آپ اس گھڑے میں گری تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ آ گئے ہیں اس لئے میں نے فوراں آپ کو نہ صرف اسی جگہ بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا بلکہ آپ کے موپر ہاتھ بھی رکھ دیا تاکہ آپ گھبرا کے کہیں آواز نہ نکال دیں جیرہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم یہ کیا دیکھا تھا؟ ماریا نے پوچھا جیرہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر سہم کر بولی جب وہ آپ کو مارنے لگے تھے تو میں نے دیکھا تھا ماریا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اظہر خان نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہا تھا وہ کیوں اسے مار دینا چاہتا تھا؟ وہ جو اس کا شہر ہے اس کے بچوں کا باپ ہے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتا تھا؟ آپ روئے نا؟ جیرہ نے کہا کیا کروں؟ ماریا نے کہا رب ہی جانے کہ آپ اب کیا کریں؟ اب میں کیا کروں؟ آج میں نے اظہر خان کا نیا روح دیکھ لیا ہے شاید زندگی تھی اس لئے بچ گئی اب حویلی بھی نہیں جا سکتی اور میرے بچے؟ ماریا کو بچوں کا خیار آتے ہی شدید صدمہ ہوا آپ کہیں مجانا میرے ساتھ چلیں جیرہ نے سوچ کر کہا کہاں جاؤں تمہارے ساتھ؟ میری گھر چلیں تمہارے گھر؟ ہاں جی میری گھر میں میری ایک ماں ہے اور میں ہوں جب میری ماں بیمار ہوئی تھی تو آپ نے علاج کے یہ پیسے دیئے تھے آپ کا احسان اتارنے کا ہمیں بھی موقع مل جائے گا پوری گاؤں میں ایک ہمارا ایسا گھر ہے جہاں آپ کو پناہ مل سکتی ہے مرنہ سب تو چودری ازر خان کے بندے ہیں جیرہ نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ماریا نے سوچا کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلی جائے اور وہاں پناہ لے لے ابھی وہ اس گاؤں سے نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی ازر خان نے تو اپنے آدمیوں کو اس کے بارے میں شاید آگاہ بھی کر دیا ہو اس کی حقیقت ماریا پر ملکشف ہو چکی تھی وہ ماریا کو اس کے باپ تک پہنچنے سے قبول مار دے گا اور ماریا اس گھر میں رہ کر ہی کسی طریقے سے اپنے باپ کے ساتھ رابطہ کر سکتی تھی فوری طور پر ماریا کا باپ سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہ تھا کیونکہ موبائل فون اس کے پاس نہیں تھا لیکن میرا کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تمہارے گھر ہوں مجھے وہاں رہ کر کسی طرح سے اپنے اببہ سے رابطہ کرنا ہے ماریا نے تاقید کی کسی کو پتہ نہیں چلے گا چلو چلیں ابھی رک جائیں کیوں اندھیرہ ہو جانے دیں پھر یہاں سے نکلیں گے یہاں کے چپے چپے سے میں واقف ہوں آپ کو اپنی گھر تک حفاظت سے لے جاؤں گی اظہر خان ابھی اپنے آدمیوں کو اس باغ میں پھیلا دے گا ماریا نے کہا جینہ اس کی بات سن کر سوچنے لگی اس نے اوپر دیکھا درختوں کے پتوں میں سے آسمان تہیں تہیں دکھائی دے رہا تھا اندھیرہ چھا رہا تھا اس نے ماریا کی طرف دیکھا اور بولی چلیں پھر نکلیں اظہر خان اپنی حویلی میں پہنچ گیا تھا اس نے اپنے موبائل فون پر رابطہ کرتی مرزا فاظتی کو فوراں وہاں پہنچنے کے لئے کہا تھا جبکہ اظہر خان حویلی پہنچا تو مرزا فاظتی پہلے سے موجود تھا اظہر خان کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا کیا ہوا مرزا فاظتی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا کام خراب ہو گیا ہے اظہر خان نے مستربانہ انداز میں کہا کیا ہو گیا ہے مرزا فاظتی کی تشویش دو چند ہو گئی تھی جواب میں اظہر خان نے ساری بات اس سے گوشت ازار کر دی برا ہوا اب آپ ماریا بی بی کے آگے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کوئی پردہ اور راز نہیں رہا ہے گاؤں میں اپنے خاص آدمی پھیلا دیں اس باغ میں بھی آدمی بھیج دیں اور ماریا بی بی کو تلاش کریں ورنہ اور بھی برا ہو جائے گا نورنگ سائن ٹھیک کہتے تھے کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوگا جب تک میری شاہی رانی سے نہیں ہوگی اظہر خان نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر یک دم اسے اپنا شریف غصہ آیا کہ اس نے اپنا پانس پڑا گلدان اٹھا کر فرش پر بھی مارا مرزا فاظتی نے فوراں فون میں لائیا اور اپنے خاص آدمی کو مطلع کیا کہ اظہر خان کے ساتھ جھڑپ میں ماریا بی بی کو اس کے آدمیوں نے اخوا کر لیا ہے یا پھر وہ خوف سے کہیں چھپ گئی ہیں اسے تلاش بھی کیا جائے جہاں بھی ملے اسے رازداری سے حویلی پہنچا دیا جائے اس کے علاوہ یہ بات کسی کی کان میں نہ پڑے ماریا بی بی کو جیسے بھی تلاش کرنا ہے اسے تلاش کرو وہ اظہر خان کا خاص آدمی تھا اس نے بڑی رازداری سے اور اپنے آدمی پورے گاؤں کے راستے میں اور اس باغنے تلاش کے لیے پھیلا دیئے تھے مرزا اگر ماریا کراب تک اس کے باپ کے ساتھ ہو گیا اور وہ اس گاؤں سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی اظہر خان نے کہا اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا میں پورے گاؤں میں اس پر نظر رکھوں گا اپنے طریقے سے آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا اس بات کا علم رانی کو نہ ہو اظہر خان نے کہا ٹھیک اسی وقت رانی جو کہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی ان کے سامنے آگئی اور مطالب سے بولی مجھے کیوں پتہ نہ چلے کیا میں اب اس حویلی کا حصہ نہیں ہوں مجھ سے اب بھی باتیں چھپائی جائیں گی میرا مطلب یہ نہیں تھا اب ہم ایک ہیں ہمیں جو بھی کرنا ہوگا ایک سوچ کے ساتھ کرنا ہوگا گاؤں میں بندے پھیلائے ہیں تو ان کے کانوں میں یہ بات بھی ڈالیں کہ ماریا مظہر خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی پتہ چلنے پر وہ کہیں گاؤں میں روپوش ہو گئی ہے وہ مظہر خان کے ساتھ مل کر ازہر خان کو ستم کرنا چاہتی تھی رانی نے کہا اور پھر بولی یہ بات گاؤں کی خاص عورتوں کو بھی بتائیں اور انہیں تحقیت کریں کہ وہ گھروں میں جا کر نظر رکھیں کہ وہ کئی آس پاس سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے جب بات بگڑ ہی گئی ہے تو اسے اور بھی بگاڑ دیں رانی کی بات سن کر ازہر خان اور مرزا فاضلی حیرت سے اسے دیکھنے لگے رانی نے انہیں ایک نیا راستہ دکھا دیا تھا ازہر خان اور مرزا فاضلی ایک ساتھ مسکرائے کمال ہے آپ نے کیا نیا راستہ دکھا دیا ہے مرزا فاضلی خوش ہو کر بولا مرزا جیسا رانی کہہ رہی ہے ویسا ہی کرو ازہر خان نے اسے کہا ابھی ہو جاتا ہے مرزا فاضلی نے کہا اور حویلی سے جانے کے لیے اپنے قدم بڑھا دیئے مرزا فاضلی کے جانے کے بعد ازہر خان نے رانی کی طرف دیکھا تو رانی نے کہا آئندہ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش مت کیجئے گا ایسا آئندہ نہیں ہوگا مزہر خان نے اس بار اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی ریپورٹ نامعلوم اشخاص پر لکھا دی تھی اور اس کے باغ میں کھڑی کار کا وہ حل کیا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ازہر خان کی کار ہے کہ کبارکہ پر سامان دیں پلیٹ فارم آنے میں چند کلومیٹر واقع رہ رہے تھے ٹرین کے فرس کلاس دبے میں کالے لباس میں ملبوس شمیل براجمان تھا جس کی آنکھیں بند اور دماغ جاگ رہا تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ تھی وہ لمبے اور پتلے جسم کا مالک تھا اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑی تھی آنکھیں بڑی اور موٹ موٹے تھے اس کے چہرے پر عجیب بیرونقی تھی اس کے دائے بائیں چار افراد اور براجمان تھے جو اس کے خاص آدمی تھے شمیل ایک دور درازی پہاڑی علاقے سے شہر کی طرف لوٹ رہا تھا اس شہر کی طرف جہاں سے بھاگ جانے پر اسے مجبور کر دیا گیا تھا جہاں اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا تھا شمیل اور نورنگ کا ایک ہی استاد تھا جس کا نام سارنگ تھا سارنگ شیطانی عوطوں کا مالک تھا اس کے پاس پر اثرات طاقت تھی شمیل اور نورنگ اس کی ہونہا شاہد تھے جب نورنگ کے پاس بہت کچھ آ گیا شیطانی عوطے بھی اس نے حاصل کرنی تو اس نے اپنا سکھ کا جمانے کے لیے اپنے استاد سارنگ کو انتہائی بے رہنی سے مار گیا جب سارنگ پر حملہ ہوا تو اس وقت وہ اس ویران جنگل میں وہ مقام تعمیل کر کے عبیز میں منتقل ہوا ہی تھا اس کی دانست میں تھا کہ وہ اس جگہ اپنی تمام قوتیں جمع کر لے گا اور پھر جو چاہے گا وہ کرے گا اس مقام کو وہ اپنی پرسرار شیطانی قوتوں کی آماجگہ بنا کر اسی بیتاج بادشاہ کی طرح رہنا چاہتا تھا سارنگ کو ختم کرنے کے بعد نورنگ نے شمیل کو بھی زندانہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ شمیل اس کا اصل جانشین بن رہا تھا لیکن وہ سارنگ کے ساتھ مخلص تھا لیکن شمیل بروقت اس جگہ سے بھاگ گیا اور دور دراز پہاڑی علاقے میں ٹھکانہ بنا لیا نورنگ کچھ عرصے اس مکان میں رہا اور پھر اس نے اس طرف جانہ ہی چھوڑ دیا بلکہ کبھی کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کہ وہ مکان اس کے قبضے میں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نورنگ کے پاس جو جگہ تھی وہ ایک گنجان عباد علاقے میں تھی جہاں اس کے چیلے اور اسے ماننے والے لوگ آسانی کے ساتھ آ جاتے تھے سارنگ نے اتنی دور الگ تھلگ وہ مکان کیوں بنایا تھا اس کی اصل حقائق میں خود جانتا تھا یا پھر اس کا ایو شمیل کو تھا 24 گھنٹے کی مسافت کے بعد ٹرین کا سفر اپنے خطام کو پہنچا تو شمیل کو اس کے ساتھ سفر کرنے والے آدمی اسے بڑے عدب اور احترام سے ریل بی سلیشن سے باہر لے آئے گیت کے پاس ہی دو آدمی اور کھڑے تھے جو اس کے انتظار کر رہی تھے وہ شمیل کو دیکھتے ہی کسی خادم کی طرح مستعب ہو گئے وہاں نے شمیل کا ہاتھ ایک ایک بار اپنے ہاتھوں میں لیا اس کی خیریت دریافت کی اور پھر کچھ ہی پاسلے پر کھڑی ایک وین کی طرف لے گئے وہ سب وین میں بیٹھ گئے تھے کہاں جائیں گے ایک نے پوچھا اس کا لہجہ بہت شائستہ تھا شمیل نے کچھ تبقف کے بعد کہا مسکن وین نے حرکت کی اور اپنا سفر شروع کر دیا وہی آدمی پھر بولا ہم نے آپ کی رہائش کا انتظام کوٹھی میں کیا تھا نہیں ہم اسی جگہ ٹھہریں گے شمیل نے بینیازی سے کہا پہلے علم ہوتا تو میں اس جگہ کی صفائی کرا دیتا وہ آدمی جس کا نام سلطان تھا بولا ہم اسی حالت میں اس جگہ جانا چاہتے ہیں مسکن کی گرد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی بربادی کو اپنی آنکھوں میں سجا کر لڑنا چاہتے ہیں شمیل نے کہا اس کا لہجہ درشت ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں نورنگ کے خلاف نفرت امڈ آئی تھی اسی نے مشتر کا استاد کو ختم کیا تھا نورنگ نے اسے اس شہر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا اور اب جیسے ہی اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ ایک حادثہ میں مفلوج ہو گیا ہے تو اس نے اس شہر کے لیے رخبے سفر ماند لیا تھا وہ فوراً اس کی طاقت کو ختم کر دینا چاہتا تھا جو انتقام اس کے دل میں بھرا ہوا تھا وہ اس میں نورنگ کو بھا کر لے جانا چاہتا تھا بین بھاگتی جا رہی تھی حابے پر پہنچ کر اس کی رفتار اور بھی بڑھ گئی تھی شمیل بھی پچھ جوش ہوتا جا رہا تھا دور سے وہی ویران مکان دکھائی دینے لگا تھا اسے دیکھتے ہی شمیل کی آنکھوں کی چمک اور بھی بڑھ گئی تھی جیسے جیسے وہ مکان نزدیک آتا جا رہا تھا شمیل کی بیچینی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی وین اس مکان کے سامنے رک گئی تھی شمیل کے ساتھ اس کے آدمی بھی وہاں نکلے اس نے پہلے پورے مکان کو بہرونی حصے سے دیکھا پھر دور تک نگاہ ڈالی اور سلطان سے بولا وہ صاف کر دو سلطان نے شمیل کی اٹھی ہوئی املی کی طرف دیکھا اور وین سے پانی کی گوتل نکال کر اس مکان کے دروازے کے ساتھ ہی لگی نینک لیٹ جس پر گیلی مکتی ملی ہوئی تھی اور پھر سرد و گرب دروپ سے وہ جگہ اور دو خراب ہو گئی تھی سلطان نے وہاں پانی ڈال کر اسے دھونا شروع کر دیا کچھ ہی دیر بعد ایک نام واضح ہو گیا تھا موٹے غروف میں لکھا ہوا تھا نسکن شمیل نے اس نام پر اپنا خردرہ ہاتھ پھیرا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے نین دروازہ کھول دیا باہر کی روشنی اندر آگئی ایک دم اجالہ ہو گیا شمیل نے اپنی نگاہیں گھما کر اوپر چھت سے لے کر فرش تک دیکھا اور پھر این درمیان میں کھڑا ہو کر روب دار لہجے میں بولا میں ہوں شمیل اس جگہ کا جانشین آ گیا ہو میں آ گیا ہو اس کے آدمی بھی اس کے پیچھے کھڑے تھے یک دم پھر پراہٹ ہوئی جیسے پرندے ایک جگہ سے اڑے ہو پھر سرسراہٹ نے اس کی جگہ لے لی اور اک دم یوں لگا جیسے بہت سی چنگادنے اپنی جگہ سے پھر پڑائی اور شور مچاتے نہیں کیوں شمیل دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا پھر خاموشی چھا گئی شمیل نے سلطان کو حکم دیا کمروں کے دروازے کھول دو اور اس محسن کی سپائی شروع کر دو اس کا حکم مانتے ہی سب اپنی اپنی جگہ سے متحرک ہو گئے کوئی اوپر چلا گیا جیسے ہی سلطان نے کمرے کا دروازہ کھولا وہ چونک پڑا فرش پر ایک نوجوان بندھا پڑا تھا اس کے موں میں کپڑا ٹوسا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اس نے متحیر ہو کر اس طرف دیکھا اور وہ شمیل کی طرف متوجہ ہو کر بولا شمیل سائن یہ دیکھیں شمیل فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھا اور نوجوان کو فرش پر دیکھتے ہی بولا اسے دیکھو سلطان نے پہلے اس کے منز سے کپڑا نکالا اور پھر اسے دیکھنے لگا اس کی سانسیں دل کی دھڑتن چیک کرنے کے بعد وہ بولا ابھی زندہ ہے لیکن نیم مردہ ہے شمیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اسے بستر پر لٹا دو سلطان نے ایک اور آدمی کو بلایا اور نوجوان کو اٹھا کر اس بستر پر لٹا دیا جو اسی کمرے میں بچھا ہوا تھا اور مٹی سے بھرا ہوا تھا شمیل نے اس کی جانب غور سے دیکھا اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کی بند آنکھوں کو کھول کر اس میں جھاکا اور پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا یہ ابھی زندہ ہے اور ہمارے بہت کام کا ہے یہ کہتے ہوئے شمیل کچھ پر جوش سا ہو گیا تھا مالیا کو جیرہ بڑی ہپازت سپنے گھر لے گئی تھی وہ ایک خوشیار لڑکی تھی گاؤں میں اندھیرہ چھا گیا تھا گلیاں خالی اور سنسان ہو گئی تھی اور پھر جیرہ نے اپنی گھر کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بیچوں بیچ سے اسے لے کر آ گئی تھی جیرہ کی ماں اس وقت اپنے تندور پر تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصل کرتا گھر کے آس پاس کافی اندھیرہ تھا اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ماریا کو کسی نے بھی جیرہ کے گھر میں جاتے ہو نہیں دیکھا تھا جیرہ کا وہ گھر کچھا تھا دو کمرے چھوٹا سہن اور سہن میں کھڑا تناول درف جس کی تہنیا سات والے گھر تک جاتے تھیں ایک طرف خانہ پکانے کے باوچی خانہ تھا اور نکڑ میں غزل خانہ تھا آپ اس کمرے میں آ جائیں جیرہ نے کہا اور کمرے کا بل جلا دیا اس کمرے میں دو چار پائیاں تھیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بچھائی ہوئی تھی کمرے میں اور بھی کارٹ کبار تھا ماریا کا دن گھٹنے لگا تھا لیکن مجبوری کی ان گھڑیوں میں اسے ایسے حالات کے ساتھ سمجھو تک کرنا تھا آپ کے لئے پانی لاؤں جیرہ نے پوچھا نہیں جیرہ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کہاں جاتی ماریا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یہ سوچ نہ چھوڑیں اب آپ میرے ساتھ ہیں میں آپ کے لئے کچھ کھانے کے لئے لاتی ہوں جیرہ نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے میرے بچے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا آپ کے بچے ٹھیک ہوں گے جیرہ نے کہا اگر وہ مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے تو وہ میرے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا وہ آپ کو ہی مارنا چاہتے ہوں گے بچوں کو نہیں ماریں گے یہ تو کیسے کہہ سکتی ہے میرا دل کہتا ہے جیرہ نے بھولپن سے کہا ایک بات بتاؤں جی میرا دل جو بھی کہتا ہے نا وہ ٹھیک کہتا ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا حالانکہ میں اس طرف کبھی کبار ہی جاتی ہوں آج میرے قدم خود بخود اس طرف اڑ گئے تھے ٹھیک اسی وقت جیرہ کے گھر کا دروازہ بچنا شروع ہو گیا جیرہ کے ساتھ ساتھ ماریا بھی چونک پڑی یہ وقت اس کی ماں کے آنے کا نہیں تھا باہر متانا جی میں دیکھتی ہوں جیرہ نے کہا اور کمرے کا بل بند کر کے دروازہ باہر نکلتے ہی بند کر دیا جیرہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ماسی کھڑی تھی وہ اظہر خان کی حویلی میں کام کرتی تھی جیرہ کو دیکھتے ہی وہ بولی جیرہ تیری ماں تیری راہ دیکھ رہی ہے اور تم یہاں ہے مجھے بھیجا ہے اسے تجھے دینے کے لیے چل اچھا ماسی آتی ہوں جیرہ نے کہا تم نے کچھ سنا اچانک ماسی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا کیا جینا نے پوچھا اپنی ماریا بی بی کے بارے میں ماسی نے رازداری بردتے ہوئے کہا کیا ہوا ماریا بی بی کو وہ بڑی چالاک نکلی ہے اپنے چودری اظہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی کیا مطلب ہے ماسی تیرا اپنے اظہر خان کے تایا کے ساتھ مل کر چودری اظہر خان کو ختم کر لینا چاہتی تھی آج بھی حملہ کر آیا تھا اس نے چودری صاحب تو بچ گئے لیکن ماریا بی بی کی حققت ان پر کھل گئی ماسی نے کہا پھر کیا ہوا جینا نے انجان بنتے ہوئے قریدہ اسے ہی سب سن کر حیرانگی ہوئی تھی بس ماریا بی بی پتہ نہیں بھاگ کر کہاں چھن گئی ہے اس گاؤں میں ہے کہ مظر خان کے پاس چلی گئی ہے کچھ پتہ نہیں لیکن اس کی تلاش کے لیے خاص خاص کو آگاہ کر دیا گیا ہے ماسی نے بتایا یہ تو بہت برا ہوا ہے ماسی جیرا نے سوچتے ہوئے کہا اور کیا بات سن تجھے کہیں نظر آئے تو بتانا چودری ازہینے کوئی انعام شرام بھی رکھا ہے میں چلتی ہوں تیری ماں تجھے بلا رہی ہے جلدی چلی جا ماسی نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی جیرا نے دروازہ بند کیا اگر جیرا نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید تو ماسی کی بات سن کر اس کو یقین کر لیتی اس نے ماریا کو ساری بات سے آگاہ کر دیا جسے سن کر ماریا کو بہت صدمہ پہچا اس نے سوچا کہ اب اس کا کسی کے سامنے جانا خطرناک ہے ازہر خان نے ایک نئی چال چل دی ہے اس کے لئے زمین تنگ کرنے کی کوشش کی ہے اب اسے بڑی گوشیاری سے اور انتہائی رازداری سے اپنے واپ تک رابطہ کرنا ہوگا جیرا جب اپنے تندور کر گئی تو اس وقت وہاں صرف اس کی ماں ہی موجود تھی وہ جیرا کو دیکھتے ہی بولنے لگی لیکن جیرا نے جلدی سے اس کے پاس جا کر ساری بات اسے بتا دی جیرا کی ماں جیسے جیسے سنتی رہی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا رہا جب وہ شدید بیمار ہوئے تھی تو ماریا ہی تھی جس نے اس کی مالی آانت کی تھی وہ تو تب سے ماریا کی احسان مند تھی جیرا کی ماں نے اس کی بات سن کر دائیں بائیں دیکھا اور کہا تم گھر اس کے پاس چلی جاؤ میں روٹی پکا کر لاتن ہوں دن کا آغاز ہوتے ہی سورج کہیں بادلوں میں جھاکتا ہوا دکھائی دیا تھا آسمان پر کہیں بادل اور کہیں نیلہ آسمان دکھائی دے رہا تھا مراد احمد نے جو ہی حویلی کے آہاتے میں قدم رکھا اسے اوپر کمرے میں موجود رانی نے دیکھ لیا جو اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی تھی وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف چل پڑی جب وہ نیچے پہنچی تو مراد احمد کو مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا تھا اس بات کا علم اظہر خان کو بھی ہو گیا تھا وہ رات سے ہی پدشان تھا ماریا کا بھاگ جانا اور پھر اس کے تینوں بچوں کا ماں کو یاد کر کے رونا اس کے لئے درد سر بن گیا تھا اظہر خان نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دو ملازمہ کو خصوصی طور پر ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہنے کی تاقیق کی دی انہوں نے بچوں کو بہلا فسلا کر چھپ کر آیا تھا اموراد احمد کی آمد میں اظہر خان کو اور بھی سیخ پا کر دیا تھا اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اپنے پسٹول کی گولی اس کے سر میں اتار دے اور یہ قصہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دے پھر وہ یہ سوچ کر اپنے ارادے سے باز رہا کہ پہلے وہ یہ دیکھ لے کہ اس بار رانی کیا کہتی ہے مراد احمد نے جیسے ہی رانی کو کمرے میں اپنے سامنے دیکھا تو وہ خوش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا میری پیاری بیتی رانی مراد احمد نے رانی کو اپنی گلے سے لگایا اس کا ماتھا چوما اور پھر کہا کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں رانی نے سپارٹ تہجے میں کہا لیکن ہم سب ٹھیک نہیں ہیں گھر والے سب ہی اداس ہیں مراد احمد نے کہا اس لئے مجھے صبح ہی گھر سے نکلنا پڑا کہ میں تمہیں لے کر آ جاؤں آپ مجھے لینے آئے ہیں رانی نے پوچھا ہاں بس اب چلو نہیں میں نہیں جاؤں گی رانی نے کچھ توقف کے بعد دو ٹوک اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا رانی کے بات سن کر مراد احمد کو جیسے جھٹکا لگا ہو اس نے تہائی اور آمیز نگاہوں سے اس طرف دیکھا اسے اچانک کسی ایسے جواب کی امید نہیں تھی یہ کیا کہ رہی ہو تم رانی مراد احمد نے حیرت میں گھتا زن ہوتے ہوئے پوچھا میں نہیں چاہتی ابو کہ آپ بار بار مجھے لینے کے لیے آئیں میں شادی کرنا چاہتی ہوں رانی کے اندر جانے کہاں سے ہمت آگئی تھی یہ بات کہہ کر اس نے باپ کو اور بھی حیرت میں لکھیل دیا شادی کرنا چاہتی ہو ہاں رانی نے کہاں اور مو دوسری طرف کر لیا کس سے مراد احمد نے پوچھا اظہر خان سے رانی نے بلا تعمل جواب دیا رانی کے بات سن کر مراد احمد کے پاؤں تلے سے جیسے زنین کسی نے کھیچ لی ہو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کی عوشن سلپ کر لی ہے اور دل جیسے سینے سے نکل جانا چاہتا ہو یہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم اظہر خان سے شادی کرنا چاہتی ہو وہ تو مراد احمد بمشکل بولا میں اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں اظہر خان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اب میں واپس نہیں جاؤں گی اور آپ بھی مجھے لینے کے لیے نہ آیا کرے رانی کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے باپ کو کیا کہنا ہے تم ایسا نہیں کر سکتی ہو ابھی اور اسی وقت مراد احمد یبدم چیخ پڑا اس نے رانی کا بازو پکڑ لیا ٹھیک اسی وقت اظہر خان بھی کمرے میں آ گیا مراد احمد نے اس کی جانب دیکھا اور رانی کا بازو چھوڑ کر اس کی طرف جا کر غصے سے کہا تم نے میری بچی کو ورغلا دیا ہے تم ایک شادی شدہ ہوتے ہوئے میری بچی سے شادی کرنا چاہتے ہو دولت کا لالت دے کر دولت میرے پاس بھی بہت ہے بتاؤ اس حویلی کا کیا مانتے ہو تمہاری زمینوں کا کیا مل ہے کتنا پیسہ چاہیے تمہیں ان سب کا مراد احمد جذبات میں اس قدر چیخا کہ اس کے آواز میں خراش پیدا ہو گئی اس کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا اظہر خان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ رانی کی باپ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ کہنے کا موقع پر نہ ملتا اظہر خان کا لہجہ خطرنات تھا جس میں کوئی اپنائیت نہیں تھی چلو رانی میرے ساتھ چلو مراد احمد نے خراش زدہ آواز میں رانی سے کہا اور اس کا بازو پکڑ لیا مجھے نہیں جانا رانی نے اپنا بازو چھڑا لیا اب یہی میری حویلی ہے اور اسی جگہ مجھے رہنا ہے تجھے جانا ہوگا مراد احمد چیخا یہ تیری حویلی نہیں ہے اب میں اسی جگہ رہوں گی رانی نے کہا اور کسی اجنبی کی طرح اس کمرے سے چلی گئی رانی رانی میری بات سنو وہ چیخا وہ حیران ششتر تھا کہ اس کی بیٹنی اس کے سامنے سے چلی گئی اظہر خان نے اپنے آدمی بلائے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ مراد احمد کو بڑے آرام سے اس کی گاڑی تک چھوڑ دے اور اس کے ڈرائیور کو گاڑی اس حویلی کے آہاتے سے فوری باہر لے جانے کے لئے کہا جائے مراد احمد بولتا رہا رانی کو پکارتا رہا مزہمت کرتا رہا لیکن وہ اسے باہر تک لے گئے گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ کار حویلی سے باہر لے جائے ڈرائیور اس صورتحال سے گھبرا گیا تھا اس نے کار ہمائی اور حویلی سے باہر لے گیا مراد احمد چپ ہو گیا تھا اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں رانی اپنی کمرے میں تھی اسے لگ رہا تھا جیسے تو کبھی اور ہی ہے اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کی صلاحیت سے محروب ہو چکا تھا پھر رفتہ رفتہ اس کے دماغ سے وہ تمام باتیں محب ہونے لگی جو ابھی اس نے اپنے باپ کے ساتھ کی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ مطمئن ہو گئی اور کھڑکی کے پاس سجا کھڑی ہو ٹھیک اس وقت مراد احمد کی کار گیٹ سے باہر نکل رہی تھی اس نے اپنے باپ کی جاتی ہوئی کار کو دیکھا لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی درد اور پشتاوے کی لہر نہیں اٹھی تھی کہ جس سے یہ ملال ہو کہ اس نے اچھا نہیں کیا ہے مراد احمد انتہائی دکھی ہو گیا تھا اس نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا وہ سارے راستے اپنا آنسو صاف کرتا رہا تھا وہ سوچتا رہا تھا حیرت اس کے چہرے پر برس دی رہی تھی جب کار اس کے بازار میں پہنچی تو اس وقت رشت تھا کار کے لیے آگے جانا مشکل تھا وہ رنگنی کی حالت میں آگئی تھی مراد احمد بے خیالی کے انداز میں کار سے باہر نکلا اور تھکے اور بوجھر قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس کی سوچ قدم اور دل کی دھڑکن منتشر تھی اچانک جگن نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا مراد صاحب خیریت تو ہے مراد احمد کے قدم رک گئے اس نے جگن کی طرف دیکھا جگن کے ساتھ اس کی گاہے گاہے نشست ہوتی رہتی تھی ہاں ٹھیک ہوں مراد احمد نے دھیمے لہجے میں جواب گیا اور چلنے کے لیے پھر قدم اٹھایا اور یگدم رکھ کر اس نے جگن کی طرف دیکھا جگن اپنی جگہ کھڑا تھا مراد احمد اس کے قریب ہو گیا اور بولا جب کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو کیا پڑنا چاہیے جگن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں مراد احمد کے ماتے پر ٹک بھی اور اس کے موں سے نکلا اِنَّا لِلَّه ہاں ہاں مراد احمد کو جیسے یگدم یاد آ گیا ہو اور وہ ازبارت میں سر ہلاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا لیکن جگن کی تشویش دو چند ہو گئی تھی اس کی آنکھیں پھیل اور سکڑ رہی تھی اور جو ہی وہ واپس جانے کیلئے گھوما ایک شخص سے ٹکراتا ٹکراتا رہ گیا دونوں میں چند اچھ کا فاصلہ رہ گیا تھا ورنہ وہ ٹکرا جاتے جگن کے سامنے فہد کا باپ ناصر حسین کھڑا تھا وہ بھی پریشان تھا جگن کی نگاہ جیسے ہی ناصر حسین پر پڑی اس نے فورا اپنی گردن گھما پر مرار احمد کو جاتے ہوئے دیکھا اور مرے ناصر حسین کے چہرے کی طرف دیکھا ماف کیجئے گا ناصر حسین نے معذرت احمیز لہجے میں کہا اور جانے کہ یہ ایک طرف ہوا تو جگن نے روک لیا کیا بات ہے خیریت تو ہے ناصر حسین نے جگن کی طرف دیکھا وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس شخص کی دکان اس بازار میں ہے لیکن اس کی کبھی اس سے بات نہیں ہوئی تھی جگن کے پوچھنے پر اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے سوال کا کیا چواب دے پھر وہ بولا کیا آپ میرے بیٹے فہد کو جانتے ہیں کبھی دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے جگن نے کہا اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں اس کا کچھ پتا ہے ناصر حسین نے یک دم مسترب ہو کر پوچھا کیا ہوا ہے جگن نے پوچھا وہ تین دن سے غائب ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے ناصر حسین نے پور تشویش لہجے میں کہا اور کھوئی ہوئے انداز میں بولا گھر میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی اچانک کہاں چلا گیا ہے کچھ پتا نہیں ہے پولیس کو بھی مطلع کر دیا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہوگا ناصر حسین نے سوال کر کے جگن کی طرف دیکھا جگن چک تھا اس کی تشویش اور بھی گہری ہو گئی تھی وہ پھر بولا آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا پتہ نہیں میں پاگل ہو گیا ہوں سب سے پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہوگا ناصر حسین نے کہا اور گربراتا ہوا وہاں سے چلا گیا گروہ